اسلام علیکم کیسے ہو آپ صاحب علم دلی اللہ میں اگم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگم ٹھیک ہوں گے تو بھائی چوبینا نے ایک ویڈیو ڈالی اور ڈالنے کے ایک اُس دیر کے بعد میں پندرہ بیس منٹ کے بعد میں اس نے ویڈیو کو ایڈٹ کر دی تیس منٹ کی ویڈیو تھی اس میں سے اس نے پندرہ منٹ کی ویڈیو کٹ کر دی اور پندرہ منٹ کی ویڈیو ہی اس نے رکھی اور ویڈیو کٹ کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا کیوں کٹ کری وہ تو یار دیکھو صاف پتہ چل رہا ہے صاف نجر آ رہا ہے کہ ایک تو دیکھو ان لوگوں کا پیٹن ہے کوئی بھی چیز پہلے ڈالتے ہیں ویڈیو میں پھر فوراں فوراں کٹ کرتے ہیں اچھا ویڈیو کٹ کرنے کے لیے بھی نا کافی ٹائم لگتا ہے ڈیریک ویڈیو کٹ نہیں ہو جاتی ہے ہاں اس کو اگر آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ہے پھر سے اپلوٹ کیا ہے تو الگ بات ہے لیکن آپ ویڈیو ڈال کے اور اس کو ویسے ہی اگر کٹ کرو گے نا تو اس میں تقریباً پندرہ بیس منٹ تو لگی جاتا ہے اگر ویڈیو رہے تو لائب رہے تو اور زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ویڈیو کٹ کرنے کے لیے سوچو کہ اس نے ویڈیو ڈالی پندرہ بیس منٹ کے بعد میں ویڈیو کٹ کر دی مطلب ڈالتے ساتھ میں اس نے ویڈیو پروسیسنگ پہ لگا دی کٹ کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ویڈیو صریف ڈالنی ہے چاہے پھر وہ دو منٹ کے لیے ڈالو چاہے دو گھنٹے کے لیے ڈالو بس اچھائی وائٹی پہ آگئی اس کے بعد میں پھر ڈیلیٹ کر دو اور جس کے لیے ویڈیو بنائے اس کو بول دو ٹھیک ہے میرے سے گلتی ہو گئی دوسری بات کہ یہ ویڈیو کٹ کرنے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو چھمیاں ہے وہ کتنی زیادہ جلاد ہو رہت ہے کتنی خطرناک ہو رہت ہے ان لوگوں نے بیٹھ کے سلمہ کے لیے پوری پوری ویڈیو بنائے اس کو گالیاں دیئے اس کے کیریکٹر پر بات کیے اس کو بدنام کیے آج تلق کے وہ ویڈیو نہیں ڈیلیٹ ہو ان لوگوں نے بیٹھ کے کیا نامے کاؤسر کے اوپر ویڈیو بنائے اتنی ویڈیو اتنی ویڈیو جس کی کوئی حد نہیں ہے آج تلق کے ویڈیو نہ کٹ ہوئی نہ ڈیلیٹ ہو لیکن چھمیاں کے لیے ویڈیو بنتی ہے یا پیٹارہ کے لیے بنتی ہے وہ ویڈیو پرائیوٹ ہو جاتی ہے کٹ ہو جاتی ہے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اس سے پسا چلتا ہے کہ سامنے علے کا کتنا خوف ہے کتنا ڈر ہے تو یہاں پہ وہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائی تھی یا چھمیاں ان لوگوں کے اوپر بھاری پڑھیں گی یا یہ لوگ چھمیاں کے اوپر بھاری پڑھیں گی اور دیکھو وہی ہوا چھمیاں ان کے اوپر بھاری پڑھ رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ چھمیاں سے اس کا کوئی لولا پاٹے کے وجہ سے ہی کھلی شادی ہوئی ہے ایک تو یہ تھرکی آدمی ہے یاش آدمی ہے دوسرا یہ پیسے کا بھوکا ہے چھمیاں کا سارا کچھ لوگوں نے بیچ چکے کھا چکے اب ان کو لینا ہے ڈیواز جو کیا کہ ڈیڈی نے بول بھی دیا کہ یہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے اس کو کچھ ہو جائیں گا تو میرے اوپر نام آئے گا اسے اچھا میں اس کو ڈیواز دے دیتا ہوں مطلب ایک عورت کو پہلے فسانا سیکنڈ میریز کا کانٹینٹ لانا اور اس کے بعد میں اس کو ڈیواز دیکھ کے اپنی جان چھوڑانا اور میں نے پہلے ہی بتائی تھی جا کے میری ویڈیو دیکھ لو صرف باتیں نہیں کر رہی ہوں پہلے ہی بتائی تھی کہ یہ چھمیاں کے ساتھ میں نہیں رہے گا فاتمہ ڈیواز دلوا کر ہی چھوڑیں گی اب ہر ایک عورت کوسر کی طرح تو ہوتی نہیں ہے اتنی مجبور تو ہوتی نہیں ہے اتنی ڈرپوک تو ہوتی نہیں ہے کہ چپچا بیٹی رہیں گی وہ تو پھر پورا پورا حق لیتی ہے لڑتی ہے ڈرانے کی کوسیز کرتی ہے جو کہ چھمیاں کر رہی ہے تو دیکھ لو یہ بیٹھ کے بڑا ہی باتیں کرتا تھا نا کوسر کے اوپر اب تیری انصاب بی بی اور تیری جو کوسر نکلی ہے دیکھ لے اصل سیکنڈ میری جی ہوتی ہے اصل ہے نا سیکنڈ عورت یہ ہوتی ہے سیکنڈ وائپ اس کو بولتے ہیں جو کہ اپنے ہزبینڈ کو اپنا بنانے کے لیے نا کچھ بھی کر جاتی ہے اور وہیں پہ کوسر کو دیکھ لو کتنا لوگوں نے ڈرا کے دمکا کے بلیک میل کر کے اس کو کتنا لوگوں نے دبا کے رکھے ہوئے ان لوگوں کو لگا تھا ہم بھی سیکنڈ وائپ لے کے آئیں گے کوسر کی طرح اس کو ایک کونے میں فیک دیں گے پانٹینٹ بنا بنا کے ویوز کھائیں گے ڈالر چھاپیں گے لیکن وہ سارا کچھ انہی کے اوپر بھاری پڑ گیا اب یہاں پہ نہ میں تو ڈیڈی کے سپورٹ میں نہ تو انسا بی بی کے نہ چھوڑی نہ کے اور نہ ہی تو چھمیاں کے میں کسی کے بھی سپورٹ میں نہیں ہوں کیونکہ یہاں پہ سب کا اپنا اپنا فائدہ تھا اپنا اپنا مفاد تھا لوگوں کو مل کے بے وقوب بنائے ان لوگوں نے یاد کرو وہ دن جب یہ چھوڑی نہ کس طرح سے شاپنگ کر رہی تھی کس طرح سے ان لوگوں نے جا کے یہ چھمیاں کو اٹھا کے لے کر آئے تھے اور پوری پوری شادی کی تیاریاں کیے سارا کچھ کیے تھے اور اب بیٹھ کے اس کی بڑھائیاں کر رہی ہے اس کی گلتیاں بتا رہی ہے تو وہی بات ہے نا کہ بینج بویا بابول کے تو فل کہاں سے پاؤگے وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ اور یہ ہمیں صحیح یہ کرتی ہے یہ جو چھوڑی نہ ہے نا پہلی بھو کو اٹھاتی ہے دوسری کو لاد کرتی ہے دوسری کو اٹھاتی ہے تیتری کو لاد کرتی ہے تو اور ہر ایک بھو اس کو اسی طرح سے سلہ دیتی ہے تو بھائی جہلو نا آپ جہلو کیوں آپ کیوں بھاری پڑھا ہے جہلو اچھا اس نے یہ بھی بولی ہے اچھا روبینہ نے آپ کیا کیا بولی ہے وہ بتاتی ہوں چوبینہ نے بتائی کہ وہ اس کو کتا کتا بول کے بلاتی ہے ڈیڈی ڈلے کو کتا کتا بول کے بلاتی ہے اس کے بچوں کو گالیاں دیتی ہے چوبینہ سے بھی وہ اچھا ویوار نہیں کرتی ہے گھر کا کوئی کام نہیں کرتی ہے اور اس طرح سے وہ مطلب جلوم کرتی ہے جیتے کہ ڈیڈی نے بھی بتایا کہ وہ کوئی بات اگر اس کی نہ سنی جائے یا ایسا کچھ کیا جائے تو وہ اپنا سر پھوٹتی ہے آگے پیچھے سے دیواروں میں سر مارتی ہے اپنا سر پھوٹ لیتی ہے یہ ڈیڈی نے بتایا اور چوبینہ نے تو بھائی بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو کتا بولتی ہے اور اس کے بچوں کو گالیاں دیتی ہے اور انصاف بی بی فاطمہ ہے اس کو گالیاں دیتی ہے اور جب بھی وہ گھر پہ واپس آتا ہے تو اس کو بولتی ہے کہ بڑی چیز ہاتھ میں لوگ سمجھ رہے ہو نا بڑی چیز کیا جو چیز کے ان لوگوں کو بلکل ویلیو نہیں وہ چیز ہاتھ میں لوگ کثم کھاؤ کہ تم نے اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا تم اس کے ساتھ میں سوکے تو نہیں آئے ہو اس طرح سے وہ کثمیں کھلاتی ہے سوچو اب اس کو کمپیر کرو کوثر کے ساتھ میں کوثر ایک لفظ نہیں بولتی ہے پھر بھی پٹارا بیٹھ کے سیمپتی لیتی رہیتی ہے دیکھ لے پٹارا ایسی ہوتی ہے سیکنڈ وائل سویرے ساتھ میں دین رات پڑھا رہتا ہے گونچو لیکن کوثر ایسے ننگے چالے کرے تو میں تو بولتی ہوں نا تو کچھ کری لے اپنے آپ کو لیکن تو اتنی بے شرم ہے بے وجہ کا کوثر کو گندہ کرتے رہتی ہے وہ عورت کچھ بھی نہیں بولتی ہے پھر بھی اتنی کوئی تو گھٹیا عورت ہے میں کو لگتا ہے نا کوثر کے اور گونچو کے اور پٹارا کے ماملے میں نا پٹارا کسمیں کھلواتی ہوئیں گی گونچو سے بتا اس کے ساتھ میں سوکے تو نہیں آیا چل اٹھا اور اس کی قسم کھا کے تو سوکے تو نہیں آیا کیونکہ پٹارا تو بھئی سوکے آ جاتی ہے اور گونچو کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے لیکن پٹارا ضرور کسمیں کھلواتی ہوئیں گی اور یہ بڑی بات ہے بھئی کہ وہ ڈیڈی سے کسمیں کھلواتی ہے کسم کھلا کے پوچھتی ہے کہ تُو اپنی وائف کے ساتھ میں جو تری فرس وائپ ہے اس کے ساتھ میں تو سو کے تو نہیں آیا اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا بڑی بات ہے بھئی یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے لیکن مجھا آ رہا ہے سن کے کہ بہت شوق تھا نا تیرے کو انسا بی بی سیکنڈ وائپ کا کانٹینٹ لا کے چینل چلانے کا دوسری پٹارہ بننے کا بہت شوق تھا نا دیکھ لے آپ کے جے تم لوگ اجت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اچھا یہاں پہ ایک بات اور ہے چوبینہ نے بولی اس نے میری کبھی سیوہ نہیں کی کبھی خدمت نہیں کی میں کوئی چائے نہیں دیتی ہے میں کوئی پانی نہیں دیتی ہے کھانا نہیں دیتی ہے گھر کا کوئی کام نہیں کرتی ہے تو تو ایک بات بتا پہلے یہ جو انسا بی بی فاطمہ بنی ہوئی ہے یہ کونسا تیرے کو چائے پانی کھانا دیتی تھی یہ بھی تو تم لوگ کو دروازے میں کھڑے نہیں رکھتی تھی تم لوگ دونوں ماں بیٹی سے یہ اتنا جلتی تھی کہ یہ تم لوگوں کو کھڑے نہیں رکھتی تھی بار بار یہ سطور سے جگڑا کرتی تھی کہ گھر میں سے نکل جا گھر میں سے نکل جا تو یہ کونسی اچھی تھی جو اب تو اس کے دوگ بتا رہی ہے گیم کھیل رہے ہو ہاں طلاب کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہو تم لوگ کتنا بے شرم ہونا تم لوگ اور بھائی عورت تو رو چاہیے کہ ڈیڈی اس کو باہر لے کے جائے کھانا کھلا ہے رو ڈیلی اس کو باہر جانے کے لیے چاہیے اور یہ ڈیڈی کو روکتی ہے کہ اپنے بچوں کے پاس میں مت جا اور جیسے ہی گھتے گا گھر میں ویسے ہی اس لڑائی جھگڑا پوری راہ شور شرابہ چلا پکار دیواروں میں سر سر پٹکنا یہ ساری حرکتیں روز یہ کر رہی تھی سچ میں ڈیڈی تُنہیں بڑا ہی لوگوں کی ہائے بدوہ لیا ہے نا تُو بھگت رہے اس کو بولتے ہیں مقاف آتے عمل اور بھائی چوبینا نے یہ بھی بتائی کہ میں اپنے نواسے کو لے کے جا کے ڈیڈی کے روم میں بیٹھ گئی اس کی وائف کے ساتھ میں تو اس کو بولتی ہے کہ یہاں سے جاؤ مجھے اپنی ماں سے بات کرنی ہے اور اس چیز کا بہت شوق لگا چوبینا کو کہ یہ کس طرح سے بات کر رہی ہے کس طرح سے یہ اس کی بیجتی کر رہی ہے اسی کونسی بات کرنا چاہتی ہے اپنی ماں کے ساتھ میں جو میرے سامنے نہیں کر سکتی اور کیا لہزہ اس کا کیا تمیز ہے اس کے کرو چوبینا اور لے لے کے آؤ اب یہ چلے جائیں گی نا اور ایک لے کے آنا بے شرم بہت تم لوگوں نے کس طرح کی برائیاں کی ہے نا اب جھیلو اس کو اب پتہ چلا کہ کسی ہوتی ہے سیکنڈ وائپ اور آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ یہ اس کو بینہ بینہ بول کے بلاتی تھی یہ اس کو امی ممی ساسو مام یہ تو بہت کم بولتی تھی ورنہ یہ اس کو اس کا نام لے لے کے بلاتی تھی اور یہ جو رونا دونا کرتی تھی کرتی ہے کہ میں اکیلی رہتی ہوں پورا پورا دن میں اکیلی رہتی ہوں اکیلے میرے سے ٹائم نہیں گزرتا یہ وہ تو پیرا پورا دن بینہ وہاں پہ رہتی تھی لیکن یہ بینہ کے ساتھ میں نہیں بیٹھتی تھی سیر پور صرف ویڈیو کی ہاتھ تلق کے بینہ اس کو دکھتی تھی باقی پھر یہ بینہ کو مو تک کے نہیں لگاتی تھی اور چھمیا کی بیماری کو لے کے بھی بات تھی کہ یہ بولتی ہے میں ٹھیک نہیں ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں پتہ نہیں کب اس کی بیماری اچھی ہوگی تو بھائی وہ آج کل میں تو بیمار ہوئی نہیں ہے وہ تو پہلے سے ہی بیمار تھی سائیکو تھی تم لوگوں نے اٹھا کے لے کے آگے جب پتہ تھا کہ وہ بیمار رہتی ہے تو کیا جرورتی شادی کرنے کی اور کوئی بیمار امار نہیں ہے ہم نے دیکھے جب دیوار میں سر پٹکتے ہوئے ویڈیو بنایا تھا اس کے اگلے دن اس کے سر پہ کوئی گھاؤ کے نشان نہیں تھے ایک دن اس نے دکھائی کہ ہاتھ پہ پورے نیل پڑے ہوئے دوسرے دن دیکھے تو ہاتھ ایک دم کلیر تھا میں اس کے یہ سب دکھا کے جان بوچھ کے کر کے لوگوں سے سیمپتیاں لینی ہے فنڈ لینے ہیں پانٹینٹ بنانا ہے ڈرامے کرنے ہیں اور مجھا تو تب آیا جب چوبینا نے یہ بتائی کہ یہ ڈیڈی کا بلوگ دیکھتی ہے اور وہ گھر پہ آتا ہے تو اس کو بولتی ہے کہ تو وہاں پہ کتے روٹی کھا کے آیا ہے تو وہاں پہ کھانا کھا کے آیا ہے کتے اس طرح سے وہ پیچھے پڑ جاتی تھی اس کے اوپر جھپاٹا مار لیتی تھی اور جو جھگڑے شروع کرتی تھی تو پوری رات اس سے لڑتی تھی اور پھر بولتی تھی مجھے باہر لے کے چل کھانا کھلانے دیکھ لو کیا کیا جھیل رہے ہیں لوگ اچھا یہ کتہ بولنے پہ بڑی ان کے کھاندان میں تکلیف ہے حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تمہارے گھر میں तु망رے مائکے میں لوگوں کو کتہ بولا جاتا ہے اپنے حزبین کو کتہ بولا جاتا ہے تو کیوں بھائی اگر وہ کتہ بول رہی ہے تو تم لوگوں کو کیوں پرابلام ہے آپ لوگوں نے وہ جو بلو انٹی کی ویڈیو ہے جس میں وہ حزبین کو کتہ بول رہی ہے کتے یہ کب تیرے ساتھ میں سو ہی یہ میرے ساتھ میں سو تھی کتے ایسے کر کے بول رہی ہے تو یہ تھی تم لوگوں کے گھر میں عام باتی ہے نا تم لوگ بھی تو اپنے دامادوں کو اپنے ہزبینڈوں کو اور ہر کسی کو کتا کتی کتا کتی کرتے ہیں تو اگر اتنے ڈیڈی کو کتا بول دی جو کہ کتے کی انسلٹ ہے تو کیا ہو گیا چوبینا اور بتا رہی ہے کہ اس کو بھی بہت توچر کرتی تھی چوبینا کو بھی اور بولتی تھی تمہارا تمہارا بیٹا ایسا ہے تمہارا بیٹا ویسا ہے تمہارا بیٹا کتا ہے تو صحیح ہے نا بہت اثر کی برائیاں کیے ہو مجھے تو سن کے اور بھائی ڈیڈی کی گئر موجودگی میں چوبینا کے ساتھ میں بہت گلت گلت بیوار کرتی ہے بلکل پتن نہیں کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں رہے اور چوبینا بولتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں بتاتی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے اس سے میں نے چائے مانگی اور کھانا مانگی پتہ نہیں کیا کیا پانی مانگی تو یہ دیتی نہیں ہے میری بیٹی تو میں نے ایک بار مانگی تو اس نے دے دی اور پھر ہمارے گھر پہ میمان آئے تو یہ فون پہ لگے رہتی ہے دن رات پہ لگے رہتی ہے یہاں تک کہ میمان آئے تو بھی عورت نے فون نہیں رکھی اور پھر رات ہوتی ہے تو یہ بولتی ہے میرا دماغ سون ہو گیا ہے تو دن رات پہ لگے رہیں گی تو دماغ سون ہوگا یار سمجھ کے باہر ہے کہ ان کے گھر میں یہ też system کیوں ہے جیسے کہ آپ لوگ گھنچو کو بھی دیکھ لو اور ڈیڈی کو بھی دیکھ لو کہ ڈیڈی کا تو چلو یہاں پہ یہ system ہے کہ روز رات کو سمیں چاہیے اس کو اور دین میں فاطمہ چاہیے لیکن وہاں پہ تو ستارہ کا تو الگی جلو میں بھئی اس کو ایک رات ادھر ایک رات ادھر اور پورا دین ادھر چاہیے تو یہ رات والا کھلی لوگوں نے ایک آر بنا کے رکھے ہوئے سیکنڈ وائپ کو اور دین بھر ان کو اپنی فس وائپ چاہیے ان کے پیچھے دھوم ہلا کے پھرتے ہوئے اور پھر بات میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو آ کے یہاں پہ رونا دونا کرتے ہیں اچھا ہوا کہ کسر ابھی مطلب کے اپنے آپے سے باہر نہیں نکلی ہے مطلب جیسی وہ ہے وائٹی رہ رہی ہے اس میں اگر آ گئی نا یہ چنڈال عورت چھمیا کے جیسی تو پھر پٹارا کو لگ پتا جائیں گا اچھا باقی دیکھو چوبینا نے جتنی بھی باتیں کی ہے کہ یہ گھر کے کام نہیں کرتی ہے یہ دن رات پون پہ لگے رہتی ہے پھر یہ ایسی چالو کر کے اپنی مرضی سے سوتی ہے اپنی مرضی سے اٹھتی ہے اور پھر اس کے پچے لگے رہتی ہے وہ آئیں گا تو اس کے پچے لگے جہians تو اس کے ساتھ سوکے تو نہیں آیا تو جیسے خانہיס مجھے باہر کا قلعہ مجھے باہر اور بچوں کے اوپر جلتی ہے بچوں کا خیال نہیں کرتی اور رشتہ دہوں کا خیال نہیں کرتی ہے جیسے چوبینا کا ہو گیا، نینا کا ہو گیا اور کسی کا تو یہ جنہ میں حدتیں تو پیٹارا کواندر بھی ہیں جنہ کزی ر بhat ساری حرکاتیں پیٹاراب بھی تو کرتی رہی ہے لیکن پٹارہ کیسے تم لوگ سپورٹ میں ہو اور اس کے تم لوگ ہیٹ میں ہو مطلب پٹارہ اگر کسی اور کے ساتھ کر رہی ہے تو وہ صحیح ہے لیکن وہی چیزیں تمہاری بہت تمہارے ساتھ کر رہی ہے تو وہ غلط ہے تو ایسا کہ اسے ہو سکتا ہے اور بتا رہی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ تو اپنی بیٹیوں کے اپر جتنا خرچہ کرتا ہے جو بھی دلاتا ہے جو بھی ان لوگوں کو لا کے دیتا ہے وہی میری بیٹی کے لیے بھی کر تو بلکل اس نے لکھا کے لیے وہ جو نکہ نام تھا نا وہاں پہ اس چمیا کی بیٹی کا بھی نام لکھا ہوا تھا اس نے لکھایا ہے وہاں پہ تو بلکل کرنا چاہیے اور نہیں بھی لکھایا رہے گا تو کرنا تو چاہیے نا گونچو کیسے کر رہا ہے وہ تو چلو اس کے جائز بیٹی ہے نا چمیا کی تو وہ جائز بیٹی ہے لیکن جو گونچو کر رہا ہے وہ تو ناجائز بیٹی کا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو ڈیڈی کو دیکھ لو ڈیڈی کی بڑی والی کس کی ہے اس کے پاس ہزبین کی ہے وہ اس کے لیے کیوں کر رہا ہے کر رہا ہے نا اس کا جبکہ اپنے تھگے بیٹے کو تو گھر سے نکال دیا ہے جب وہ اس کی بیٹی کے لیے ڈیڈی کر سکتا ہے تو چھمیا کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں بلکل کرنا چاہیے اور چوبینا نے یہ بتا ہی کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ روز باہر تکھلائے روز اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنائے روز بیٹ سجائے روز سوہاگ رات منائے اور وہ بچوں کے ساتھ میں اور خواہ گھوم کے آگیا ایسے سب بولتی ہے اور وہاں پہ پھر چوبینا نے بولی کہ یہ جتنی خواہشیں جتاتی ہے تو میرے بیٹے کے اتنی ویوز نہیں آرہے آگئی اوقات پہ آگیا پتہ چل گیا ویوز کا چکر ہے سارا کچھ کہ میرے بیٹے کو ویوز نہیں آرہے تو انصاف بی بی ہے وہ باہر لے کے جاتی ہے وہ خرچہ کرتی ہے وہ سارا کچھ کرتی ہے میرے بیٹے کہ اتنی انکم نہیں آرہی ہے آگئے اصلی اوقات پہ لوگوں سے فنڈنگ مانگی جا رہی ہے بھئی کہ چھمیا اس کو بہت طرح دیتی ہے اس کو ویوز نہیں آرہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو تم لوگ سب جنہیں مل کے فنڈنگ دو تاکہ یہ لوگ باہر جا کے یاشیاں کر سکے اور رہی بات یہ سوہاگ رات منانے کی کیوں ڈیڈی کو تو بڑا مجھے آرہا سوہاگ تیز دکھا رہا ہے روز روز گجرے پہنا رہا ہے سوہاں سوہاں میں اس کو یہ سب چیزوں کی عادت ڈالے اور اب اگر وہ مانگ رہی ہے تو تم لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کم سے کم وہ گھر گاڑی بنگلہ تو نہیں مانگ رہی ہے نا دو وہ پھولی مانگ رہی ہے ہاتھ میں پہننے والے تو جب فاطمہ کے پیچھے اس کے بچوں کے پیچھے پورے پیسے لگا دیتا ہے تو تھوڑے بہت اس کے پیچھے لگائیں گا تو کنسی بڑی بات ہے اس کی تم لوگوں نے کتنی ساری پروپٹی ہاتھی آئے ہیں تو اس میں سے ہی تم لوگ لگاؤ یہ باتوں کو لے کے اس کو ٹرول کرنا واش بھی نا اور جو علی گیا ہے اس کی بات کو لے کے یہ سنپتی لے رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا بیٹا چلا گیا اوہ بھائی اس کی وجہ سے کیوں چلا گیا جب اس نے ایک بات تیرے سامنے رکھی کہ اس کو مت رکھ اس کو بھگا دے نا میں نہیں تمالوں گی اور وہی چیز ہے تیری انصاف بیبی نے بولی کہ یا تو اس کو بھول سامالنے کے لیے یا تو پھر اس کو بھیجا دے تو تو نے کیا کیا بھیجا دیا تو نے اپنی ہواس میں بھیجایا ہے اب نام تم لوگ اس کا لے رہے ہو کہ اس کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے تو تھوڑی تھی نا شرم کرو ڈپ کے مر جاؤ یہ ہواس کا ابھی بولتی تھی اتنا گندہ آدمی ہے ہواس کے چکر میں اس نے اپنے بیٹے کو تپکے چھوڑ دیا اور اب نام ڈال رہے ہیں اس کا لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اور چوبی نا جو تو یہ بول رہی ہے نا کہ چمیا کی ماں بہن نے یہ سارا کچھ چوری چوری پلان کیا تھا یہ سب کچھ کیا تھا تو ان کا ہاپ نہیں بنتا ہے کہ وہ آ کے شکایت کرے کہ چمیا کے ساتھ میں اب کیا ہو رہا ہے تو وہ پلان میں ہے نا تیری جو انصاف بیبی بہو ہے نا وہ بھی شامل تھی اور تو بھی شامل تھی اور اگر مان لیے نا ان لوگ نہیں بھی شامل تھے تو ڈیڈی ڈالا دودھ پیتا ککلا کاکا نہیں تھا جو لوگ یہ سارا پلان کر کے دونوں کا اپھیر کیے دونوں کی شادیاں کر دیے اور وہ ککلا کاکا تھا کہ اس کو جبردتی نکاح کروا دیے اور یہ لوگوں نے کر لیے تو یہاں پہ سب سے زیادہ گلتی تو تیرے بیٹے کی آتی ہے اس کے بعد میں انصاف بیبی کے آتی ہے خود گئی تھی رسطہ لے کے خود گئی تھی گھر دیکھنے کے لیے اور پھر تو گئی تھی شاپنگ وغیرہ کروانے کے لیے تو سارا بلیم ہے نا دوسروں پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چھمیا کے اوپر بھی چھوڑینا نے چھمیا کی بین کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہوئے بولی کہ پہلے تم اپنا دیکھو ہمارے پر تم نے خوب ویڈیو بنا لیے اپنے بین کو دیکھو وہ کسی کسی ویڈیو بنا رہا ہے تو بھائی ہے تو تم لوگوں کہ ہی رشتے دار تم لوگوں سے ہی تو سکھے ہیں نا لوگ کہ یہاں پہ آکے کپڑے پھاڑو تو بھی اوز آئیں گے وہ ہی کر رہے ہیں لوگ یہ سکھانے ملا ہے کہاں تیرا بیٹا ڈیڈی ڈالے نے سکھایا ہے کہ یہاں پہ آکے گند کرو تو بھی اوز آئیں گے سیدھی سادھی بلوگنگ کون کر رہا ہے تم لوگ کے کاندان میں ہاں یہی سارا گند دکھاتے ہیں اور وہ تو ہی گھٹیا آدمی وہ جو سائما کا ہز بینڈ ہے اپنی ماں کو دکھائے نا اسے جھکا کے الٹا کر کے سیدھا کر کے گھٹیا آدمی ایک عورت کو دکھا دکھا کے شچورے پنے مچا کے رکھا ہے وہ کس کے رشتے دار ہے کون جانتا تھا وائٹی پہ ان لوگوں کو اس کو لانے والا کوئن ہے یہ تیرا ڈیڈی ڈالا یہ بے سرم ہے جو یہ گھٹر کو لے کر آیا ہے اور اب بیٹھ کے تو ان لوگوں کے اپر بھونک رہی ہے اپنے بیٹے کے اپر بھی بھونک تھوڑا تھی بسے چوبی نا یہ جو باتیں تو اس کو اور اس کی بہن کو اس کے مائکے والوں کو سنا رہی ہے نا کہ نند اور ساس کے ساتھ میں اور سب کے ساتھ میں کیسا رسطہ رکھتے ہے وہ تم لوگوں کو نہیں پتا تم لوگوں نے نہیں رکھا اور یہ ساری چیزیں تم لوگ نہیں جانتے ہو مطلب ایک ٹانٹ ماری ہے باتیں سنا رہی ہے تو یہ ساری باتیں تو اپنی بہن کو بھی سمجھا سکتی تھی وہ جو آ کے اپنے ہی جیٹ کے اوپر ریاکشن دیتی ہے اپنی جیٹ کی بچیوں کو یار گنواتی ہے اپنی جیٹھانیوں کے یار گنواتی ہے چھوٹی چھوٹی الزام لگاتی ہے اور اپنے ساتھرال والوں کو بیٹھ کے گندہ کر رہی ہوتی ہے تب تو تم لوگوں کے مومد ہی جم جاتی ہے یہاں پہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تمہاری بہویں تمہاری عجت کرے تمہاری بیٹی کی عجت کرے واہ بہت اچھا دوگلا پنے اور اس بات کو لے کے ہے کہ وہ اس کی بیٹیوں کو گالیاں دیتی ہے اس کی ماں کو گالیاں دیتی ہے ڈیڈی کی اور ڈیڈی کی بہین کو نہیں پوچھتی ہے تو یہ ہی سارا کچھ ہوا تھا نا ڈیڈی یاد ہے دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر تو نے کتنی گندی گندی ویڈیو بنایا یاد ہے کہ بھول گیا دوسروں کی عورتوں کے اوپر تو نے کتنی گندی گندی ویڈیو بنایا ہے سلمہ کے مرے ہوئے بچے کو تُو نے نہیں چھوڑا ہاں وہ جھاڑو علی چھوڑیل کی سواگ رات کی کہانی اس کے ابو کی کہانی تُو سنا رہا ہوتا تھا دیکھ لے میں نے کیا بولی تھی کہ تُو اپنی اولادوں میں بھکتیں گا اپنی اولادوں میں بھریں گا اور کون بھروا رہا ہے خود تیری دوسری وائی وہ بیٹھ کے تیری بیٹیوں کو کوستی ہے گالیاں دیتی ہے یہ ساری باتیں تیری ماں نے بتائیے اس کو بولتے ہیں مکہ فاتح عمل بہت یہ آدمی نے جو بار بار چھوڑی نا تو بوری ہے نا کہ اس کا چینل خراب ہو گیا اس کی کمائی نہیں ہے وہ بہت کمالیا حرام کا نا بہت کمالیا جب وہ کمیونٹی پہ بار بار اس کو ٹنگاتا تھا لوگ بولتے تھے تو اس کو بڑا برا لگتا تھا آہ کے رییکشن دیتا تھا گالیاں دیتا تھا رییکشن والوں کو اب جیلے نا اب جو ہو رہا ہے نا بہت صحیح ہو رہا ہے پانڈا کرو جا کے ڈرائیورنگ کرو اور کب تک کہ حرام کا کھاؤ گے حرام کھوڑو یہ انڈیریکلی نا بھیک مانگنا بند کرو اور بہت صحیح کر رہی ہے چھمیا تم لوگوں کے ساتھ میں اور تم لوگ چھمیا کے ساتھ میں وہ بولتے ہیں نا کہ سامنے اللہ اگر ثبر کر لیتا ہے نا تو پھر اوپر والا ہے نا جواب جرور دیتا ہے اور اوپر والا نا کسی نا کسی کو مسیح بناتا ہے چاہے اچھا کام کرنے کے لیے چاہے مقف آتے عمل کے لیے تو یہ چھمیا ہے نا ایک جریہ بنی ہے تم لوگوں کو تم لوگوں کی اوقات دکھانے کا بہت صحیح کر رہی ہے وہ چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ